جمہو کشمیر کی راجتک دلوں کے لیے اور خاص طور پر راجنیتاؤں کے لیے اور بکھے طور پر ناشنل کانفرنس پیپلز ایموریڈک پارٹی بھاجپا ان تینوں دلوں کے لیے اچھی خبر ہے وشمسنیہ سوترو سے یہ پتا چلا ہے کہ جمہو کشمیر میں سال دوہزار چوبیس میں اسیمبلی کے چناو ہونا تیہ ہیں منسپلیٹی کے چناو ہو یا نہ ہو پنچائت کے چناو ہو یا نہ ہو لیکن اسیمبلی کے چناو ضرور ہوں گے سوتر یہ بتاتے ہیں کہ جمہو کشمیر کے لوگوں کو چنی ہوئی لوگتانتک سرکار لوگصبہ کے چناو کے ختم ہونے کے بعد اور اگر کیندر میں بھاجپا کی سرکار دوبارہ بنتی ہے فوراں کروائے جائیں گے نہیں انتظار کیا جائے گا کسی بھی چیز کا اور کوئی ولمب نہیں ہوگا الیکشن کمیشن نے اپنا کام کر دیا ہے چیف الیکٹوریل آفیسر کو جو کام سوپا گیا تھا انہوں نے اپنا کام مکمل کیا ہے اگر امرنات یاترہ کے کارڑ چناو ڈیلے بھی کرانے پڑے تب بھی امرنات یاترہ کے ختم ہونے کے بعد اکتوبر نومبر میں جمہو کشمیر میں اسیمبلی کے چناو ہوں گے اور دسومبر دوہزار چوبیس سے پہلے پہلے جمہو کشمیر کو سال دوہزار اٹھارہ کے بعد سات سال کے بعد اپنی چنی ہوئی ایک نئی لوگتانترک سرکار ملے گی سوٹر یہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک سال جو جمہو کشمیر کی سرکار کو ملا ہے اس ایک سال کے اندر اندر جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ کیندر سرکار یا راجو سرکار نے شروع کیے ہیں ان میں نائنٹی فائی پرسنٹ نائنٹی فائی پرسنٹ پروجیکٹس کو مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن سیٹ کر دی ہے ایل جی منوچ سنہ کے کام سے کیندر سرکار خوش ہے اور ایل جی منوچ سنہ کو جمہو کشمیر میں اسیملی کے چناؤں تک رکھا جائے گا اور سمبھوتہ اسیملی کے چناؤں کے بعد بھی اپنا کاریکال مکمل کر کے ایل جی منوچ سنہ جمہو کشمیر سے جائیں گے یہ جانکاری بھی سوٹر دے رہے ہیں لیکن سوٹر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر اس سے بیچ میں کہی ایل جی منوچ سنہ کا ہی منڈ دول گیا کہ اب میں نے جمہو کشمیر میں جتنا کام کرنا تھا یہاں ایک لوگتان تک سرکار بن گئی اب میں واپس جانا چاہتا ہوں اور جمہو کشمیر میں جیسے اتحاس میں ہوتا آیا ہے کہ کسی ریٹائیڈ رو کے آفیسر کو کسی ریٹائیڈ ملٹری آفیسر کو کسی ریٹائیڈ سیول سرونٹ کو آپ جمہو کشمیر کا ایل جی بنا کر بھیج دے تو ہی جا کر انہیں جمہو کشمیر سے الویدہ کیا جا سکتا ہے راجعپال یا اوپراجعپال بنانے کو لے کر کوئی بھی بات کینڈر کے لیول پر نہیں چل رہی ہے سوطری بتا رہے ہیں سوطریے بھی کہہ رہے ہیں کہ ال جی مروچنہ کے کام کاج سے کینڈر سرکار خوش ہے اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ بھی دے ہو چکا ہے سوطروں کے مطابق کہ جو ریل دلی سے چلتی ہے لوگ سما کے چناؤں سے پہلے وہ ریل کشمیر پہنچ جانی چاہیے اور اسیمبلی کے چناؤں کے سمیں اتنا یاد کے مادیم سے کئی منتری اور کئی بڑے لوگ جمہ کشمیر آنا چاہیں گے اور یہ ساری پریکلپنا جو ہے اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے کی جا رہی ہے کہ اگر کینڈر میں دوبارہ سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنتی ہے تو سوطروں نے یہ بھی کہا ہے کہ سنبھالتہ جیسے بی جے پی کو اور کینڈر سرکار کو یقین ہے کہ رام مندر کے کی پران پرتشتہ کے بعد اور اس کے بعد جب سارے راجدیک سمیقرن پورے دیش میں بدلنا شروع ہوئے ہیں ممتہ نے کہہ دیا میں آپ کے کانگرس کے ساتھ جاؤں گی نہیں کہ ریوال کہہ رہے ہیں ہم بھی سوچیں گے اور نتش کمار پھر سے واپس پالٹ کے بی جے پی کی طرف آ گئے ہیں اور کئی اور راجدوں میں چیتری دنوں نے کہنا شروع کر دیا کانگرس کے ساتھ تو ہم نہیں سکتے گی کیونکہ ان کو ہی نظر آنے لگا ہے کہ سال دوہزار چوبیس میں تو آئیں گے پردھان منتری نرندر موڈی ہی یہ سوطر بتا رہے ہیں یہ آپ قطعی نہ سمجھئے گا کہ پترگار کے ناتے میں کہہ رہا ہوں یہ سوطر بتا رہے ہیں سوطر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یدی کیندر میں NDA کی سرکار واپس آتی ہے بھاجپا کو بہبند ملتا ہے تو جمعہ کشمیر کے اسیمیلی کے چناؤں کا بگل فوق دیا جائے گا اور جمعہ کشمیر کے راجدک دلوں کو موقع دیا جائے گا کہ جو دنگل وہ اس سمیں میدان کے باہر کر رہے ہیں وہ دنگل میں میدان میں اتر کر کریں اور ان سبھی راجدک دلوں کو یہ موقع بھی ملے گا کہ وہ ثابت کریں جو وہ کہہ رہے ہیں کیا واقعی بھاجپا پجاس پار ہوگی کیا واقعی بھاٹی میں خواہ جو ہے وہی نیشنل کانفرنس کے حق میں چل رہی ہے کہ چارلیس سٹے نیشنل کانفرنس لے گی جب کشمیر اپنی پارٹی کا جو ایکسپرمنٹ ہے کیا وہ کامیاب ہوگا کیا جب کشمیر پیپلز کانفرنس نورت کشمیر میں کچھ کمال کر پائے گی کیا پی ٹی پی کا ریوائیول ہوگا کیا کانفرس غلام نبی آزاد کے بغیر کچھ کر پائے گی اور کیا وکار رسول کوئی بڑا پلٹ فیر کرنے میں کامیاب ہوں گے کیا غلام نبی آزاد کی پارٹی کوئی دو چار سیٹیں جیت پائے گی یا کیا غلام نبی آزاد جب کشمیر کی اگلے مکہ منتری ہوں گے یہ ساری چیزیں تو ہیں ساری باتیں تو چلی رہی ہیں نا میدان میں تو یہ ساری باتیں چونکہ میدان میں چل رہی ہیں اس کے بیچ میں اچھی خبر جب کشمیر کے تمام راجدک دلو کے لیے یہ ہے کہ جب کشمیر میں اسمبلی کے چناؤ سال دوہزار چوبیس میں لوگ سبا چناؤ کے ختم ہونے کے بعد یدی بھار جنتہ پارٹی کے اندر میں سرکار بناتی ہے تو اس کے بعد عبرناتھ یاترہ کے ختم ہونے کے بعد جب کشمیر میں اسمبلی کے چناؤ ہو سکتے ہیں اور جیسا میں نے پہلے ہی کہا منسپلٹی ہو یا نہ ہو جب کشمیر میں پنچائت کے دمائندے چنے جائیں یا نہ چنے جائیں لیکن اسمبلی جب کشمیر کی بحال ہوگی اور جب کشمیر کو لوگتان ترک دھنگ سے چنی ہوئی سرکار ملے گی جب کشمیر کے لوگوں کو اپنا مکھ منتری ملے گا اور آپ کو یہاں پر یہ بھی یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ نے بھی کینر سرکار کو دفا تین ستر کا فیصلہ دیتے وقت ہی کہا تھا کہ سپٹمبر سے پہلے پہلے چناؤ کرائے جانے چاہیے جب کشمیر میں یہاں پر ایک بات تو بلکل صاف ہے کہ سپٹمبر سے پہلے چناؤ کرانا ذرا مشکل ہوگا کیونکہ عمرناتھ یاترہ ہے اور عمرناتھ یاترہ کی چلتے ممکن نہیں ہو پائے گا لوگ سبا کے چناؤ ہے سمبتہ مجھے چھوٹا سا وینڈو ہے اگست کے بعد اس میں اگر سپٹمبر میں نوٹیفکیشن بھی ایشو ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب صاف طور پر یہ ہے کہ جب کشمیر میں اسیمبلی کی چناؤ ہونے جا رہے ہیں کئی راجتی نیتاوں سے جب میری بات ہوتی تھی یا آج بھی بات ہوتی تو وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ جب کشمیر میں اسیمبلی کی چناؤ تو دوہزار چھوٹس تک نہیں ہوں گے لیکن سٹریٹ لائن پر آپ نے یہ خبر سنی ہے اس ویڈیو کو سوال کر رکھے گا اور اکتوبر دوہزار چھوٹس میں جب چناؤ کے بیچ میں آپ ہوں گے تو مجھے یہ ویڈیو ری شیئر کیجئے گا